بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سم خیریہ سہے ہیں سپرینڈز ادھے ایڈوکیشن اکینمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز ان دس ویڈیو بھیل ڈسکس دی ملٹی آنسر فر آل قویسننس آباؤٹ لیئر لیئر پوئیم ہم کر رہے تھے اس سے پہلے فرسٹ ویڈیو اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں میں نے آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن پوری پوئیم کو ریڈ کیا ایکسپلینیشن اس کی کی ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کے حوالے سے ایمپورٹن نوڈ صاحب کے ساتھ شیئر کیے اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ عزیز ہم کور کریں گے موسٹ ایمپورٹنٹ قویسنس کو اور اس ایک ملٹی آنسر کو جو کہ تمام قویسنس کے جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں ایکسپلینیشن میں اس کو لکھ سکتے ہیں کونٹیکسٹ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور باقی جس طرح جس طرح پہلے فرسٹ پارٹ میں آپ کو میں نے گائیڈ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر اس ویڈیو پر نہیں ہیں تو کائنڈلی نیچے آپ کو ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے کلک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بل آئیکن بنے گا اسے لازمی سپریس کرنے لیا کریں تھا کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو جیسے ہی اپلڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن اس کا مل جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہے جی critically evaluate the point layer questions کو سمجھئے گا question کو سمجھنا پھر اس کے ریلیٹر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی question ہو کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی دو تین لائنے ہو سکتی ہیں یا کچھ اس میں changing ہو سکتی ہے جو آپ question کو اس کی نیچر کو سمجھتے ہوئے اس میں changing کریں گے اگرچہ وہ لکھیں گے آپ وہی لیکن question کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے اس کو یاد رکھیے گا otherwise اگر آپ ایسے ہی لکھتے رہیں گے تو پھر آپ ہو سکتے ہیں اپنے کچھ marks نے وہ miss کر جائیں اس لئے question کو آپ کے ساتھ share کیا جا رہا ہے تو انہیں لازمی سے سمجھئے گا اور پھر جو اس میں suitable changing ہوگی وہ آپ ان میں کیجئے گا critically evaluate the point layer layer جو ہے اس کو آپ اس کا تنقیدی طور پر اس کی وضاحت کریں ایک تنقیدی وضاحت اس پر لکھیں William Davis in his poem layer جو writer ہے William Davis وہ اپنی اس layer poem میں empathically points بڑے اسرار بڑے پرزور طریقے کے ساتھ points out وہ point out کرتا ہے that in this rush of life we do not have time to appreciate the beauty of life and nature discuss کہ اس زندگی کے رش میں رش والی زندگی میں ہمارے پاس زندگی اور فکرت اور قدرت کی خوبصورتی کو appreciate اس کی حصلاف سائی کرنے کا time نہیں ہے اس چیز کو اس چیز پہ بحث کریں what is the tragedy of man in modern life موجودہ دور کی نئی جدید زندگی میں جدید طرز کی زندگی میں انسان کا سب سے بڑا علمی یا سب سے بڑی جو ہے اس کا دکھ بری بات کونسی ہے why can't we enjoy the beauty of natural sides ہم قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو کیوں enjoy نہیں کر سکتے next story why has man become indifferent to nature note کہ انسان فطرت سے مختلف کیوں ہو چکا ہے فطرت سے دور کیوں ہو چکا ہے یعنی کہ فطرتی ہونا چاہیے فطرت کا حسن اس میں دکھائی دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں یہ کیوں ہے so یہ questions اور کچھ مزید questions میں ملٹی آنسر آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہوں گا اور اگر ویڈیو کافی لمبی نہ ہوئی تو وہ questions بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو کا most important ہے اور یہ توام questions جو ہیں different key books different جو ہیں وہ guide books اور past papers میں سے لیے گئے ہوتے ہیں یعنی جو زیادہ important ہوتے ہیں وہ تمام لکھے گئے ہیں so firstly آپ اسے جو ہے وہ لازمی دیکھیں سمجھیں میں آپ کو read بھی کر کے دوں گا اور translation بھی اس کی کریں گے davis poems often focus on the natural world اچھا آپ اس میں ہر قسم کا جو ہے question کو جو ہے include کیا گیا اور اس کو اس میں solve کیا گیا ہے یعنی poems کے حوالے سے اور جو اس کا writer ہے davis دیکھیں سب سے پہلے اس کے relative بھی کچھ question آ سکتا ہے تو اب اس کو cover اب یہ آپ پہ ہیں multi answer آپ پڑھئے گا اور تمام question جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہیں پہلے اچھے سے سمجھئے گا اور پھر آپ multi answer کو پڑھئے گا تو پھر آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کیسے کیسے کس question کو cover کیا جا رہا ہے davis poems often focus on the natural world کہ یہ جو william davis ہے اس کی جو جتنی بھی نظمیں ہیں وہ اکثر ان کا جو focus ہوتا ہے وہ قدرتی دنیا پر اس کا focus ہوتا ہے natural world پر وہ زیادہ تر poemیں لکھتا ہے layer is also a thought provoking poem یہ بھی ایک اسی طرح ذہن کو جلا بخشنے والی یا تخیل کو کھینچنے والی ایک poem ہے نظم ہے today man is leading a busy life آج یعنی کہ موجودہ دور میں انسان ایک جو بہت ہی مصروف ترین زندگی گزار رہا ہے he is devoid of human feelings وہ انسانی جذبات سے خالی ہے he is utterly bound to follow the close-fisted ideas ٹھیک ہے close-fisted یہ آپ کا ایک idiom بھی ہے close-fisted ideas وہ مکمل طور پر کنجوسی والے خیالات کا کو فالو کرنے کا شوقین ہو چکا ہے اور یہ کرنے پر مجبور ہو چکا ہے he has lost the literary idealistic aptitudes وہ اپنا عددی نظریاتی رویہ کھو چکا ہے he has no time to sit under the shaded trees دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا کونٹیکسٹ میں آپ کو یہ لائنیں ہی لکھی ملیں گی اور آپ وہاں پہ آپ کو علیدہ سے وہ یاد کرنے یعنی صرف آپ یہ single answer یاد کریں گے اور کافی حد تک آپ کو یہ help دے گا کچھ نہ کچھ آپ کو صرف changing کرنی پڑیں گی تو وہ تین lecture جب آپ سن لیں گے تو آپ میں آپ کو guarantee کرتا ہوں اگر آپ carefully تین lecture سنتے ہیں ایک point پہ جو کہ آپ کو یاد نہیں کرنے لیکن آپ ان کو سننے کے بعد صرف سننے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی question کے related اپنے سے لکھنے کے قابل ہوں گے لیکن یہ یاد کریں گے سمجھ کے یاد کریں گے he has no time to sit under the shaded trees وہ گھنے سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں to see the dancing feet ناچنے والے dance کرنے والے پاؤں ان کو دیکھنے کا اس کے پاس وقت نہیں to see the starry streams تاروں بھری starry تاروں بھری ندیاں دیکھنے کا بھی اس کے پاس time and to see the smiling lips اور مسکرانے والے ہونٹوں کو دیکھنے کا بھی اس کے پاس time نہیں his worries do not allow him to enjoy the beauties of nature around him اس کی پریشانیاں اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ لطف اٹھا سکے اس کے ارد گرد جو قدرت ہے اور اس قدرت کے خوبصورتیاں ہیں اس کے مناظر ہیں اس کی پریشانیاں اس کو اتنا time نہیں دیتی کہ وہ ان خوبصورتیوں کا لطف اٹھا سکے انہیں انجائے کر سکے he is passing his life under the tension of material pursuits وہ مادی مقاصد مادی اسباب کی فکر میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے thus he cannot identify the originator and his creativity so اس لیے وہ اپنی خالق حقیقی یعنی کہ جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اس کو اس کی شناخت نہیں کر سکتا and his creativity اور اس کی تخلیق کی شناخت نہیں کر سکتا nor can appreciate it نہ ہی اس کی حوصلہ فضائی کر سکتے یعنی اس کی بڑھائی بیان کر سکتے as a result this life of man is a big trouble for him so نتیجہ کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی یہ زندگی اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے the theme of the poem is very serious and کہ اس poem کا اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ بہت یہ سنجیدہ ہے and it has been expressed in a very sentimental and straightforward manner as Helen Keller says the seeing see little کہ اور ایک تو بہت سنجیدہ ہے اور یہ بہت ہی جذباتی طریقے جذباتی انداز میں اس کا اظہار کیا گیا ہے and straightforward اور بہت ہی ایک برائی راز طریقے میں اس کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے as Helen Keller says جیسے کہ Helen Keller جو کہ ایک blind woman ہے وہ کہتی ہے کہ the seeing see little دیکھنے والے بہت کم دیکھتے ہیں many sorry men may be having collected a lot of material wealth اگرچہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس نے کافی ساری دولت مادی دولت جو ہے وہ کما چکا ہو اکٹھی کر چکا ہو collect کر چکا ہو yet he is mentally and spiritually very poor لیکن ابھی بھی وہ ذہنی اور روحانی طور پر بہت ہی tour ہیں غریب ہیں سو this poem is a lamentation on the mechanical schedule of life لہٰذا یہ poem جو ہے یہ زندگی کے ایک مشینوں کی طرح کا جو ہمارا schedule ہے اس پر ایک ماتم ہے اس پر ایک نوحہ گری ہے گریہ اوزاری ہے اس پر رونا ہے so تجویز یہ ہے کہ زندگی کو فرصت کے لمحات یا ایسے لمحات میں گزارنا چاہیے ضرور گزارا جانا چاہیے جو کہ فرصت والے لمحات ہوں so یہاں پہ ایک جو ہے یہ آپ لازمی رکھئے گا اچھے سے we are closer to the on than to the butterflies very few people can endure much layer یہ جو چونٹیاں ہیں ان کے زیادہ قریب ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں وہ جو زیادہ فرصت حاصل کر پاتے ہیں برینن یہ اس کے لئے مارکس ہیں انہیں لازمی کوٹ کیجئے گا آپ کو چھے مارکس ملیں گے یہ تھا ملٹی آنسر اس کے علاوہ بھی کچھ آنسر آنسر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ ویڈیو ابھی اتنی زیادہ لمبی نہیں تو اسی میں سی ہیں آپ نے اس ملٹی آنسر کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں بھی آپ نے سالو کرنا لیکن لازمی سے انہیں آپ دیکھئے گا پڑھئے گا آپ کو نیا یاد نہیں کرنا پڑے گا دیکھیں یہ question ہے what are some of the simple delights we miss because of busy life ہم اپنی مسروف ترین زندگی کی وجہ سے کون سی ایسی سادہ delights ہیں خوبصورتی کے منادر ہیں جو ہم miss کرتے ہیں وہ کون سی ہیں پہلے آپ دیکھیں لکھیں گے فرسٹ پیرہ کون سا پیرہ جو بھی آپ اوپر نے یاد کی ملٹی آنسر کا دو پیراز ہیں پیرہ پیرہ پیرے لکھیں گے اور اس کے بعد دوسرا پیرہ جیسے شروع کرتے ہیں وہاں سے آپ لکھیں گے یہ جتنی چیزیں جتنے مناظر بلکہ یہ اس میں بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے جو یہاں پیرہ درمیان میں لکھیں گے اور پیر آپ سیکنڈ پیرہ اسی ملٹی آنسر کا جو اوپر آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا اس طرح آپ یہ کوئیسن بھی کور ہو جائے گا یہ بھی بلکل اسی طرح ہے بلکل وہ ہی ہے دیکھیں پیرہ آپ لکھیں گے ملٹی آنسر کا اس سے اگلا پیرا جو ہوگا وہ آپ شروع کریں کہ یہاں سے اسے پڑھ دیجئے ایک دفعہ تو جو آپ کے ذہن میں آئے گا کچھ ایسی چیزیں جو سنیں گے کافی چیزیں ہوگی جو آپ کو تین چار لائنے لکھنے میں کافی ہلپ کریں گی نیکسٹ بہت ہی اہم کوسٹن ہے کیا ہے پرسونیفکیشن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ غیر جانداروں کو خصوصیات دے دینا ٹھیک ہے ان کی کوالیٹیز دے دینا یعنی غیر جاندار چیز کو جاندار والی کوالیٹی دے دینا یہ پرسونیفکیشن پرسونیفکیشن کیا ہے اور ویلیم ڈیویس نے اس پویم میں اس کو یوز کیا ہے کہاں پہ کیسے یوز کیا ہے بتائیں درمیان میں پرسونیفکیشن 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 کیم ہیومن کوالیٹیز دے دینا ٹھیک ہے فوریزیمپل ان فوگ بیکار یہ تھوڑی سی اگزیمپل دی گئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ انہیں لکھنا چاہتے تو لکھ لیں اگر یہ والی اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے یہ لکھ لیں انڈی پویم لیئر بیوٹی ہیس بین پرسونیفائید ہیر بیوٹی سٹین فر ٹو نیچر چارمی ومی ومین ہو کین انہینز دی ہارٹ آف ینگ مین ٹھیک ہے جی باقی آپ سیکنڈ پر لکھیں گے نیکسٹ کوئسٹن ہے ویلیم ڈیویم لیئر اس پویم میں لیئر پویم جو ہے اس میں ایمیجری کو کیوں یوز کیا ایمیجری کیا ہوتا ہے یعنی کہ مناظر ایسی چیزیں جو اسی طرح سٹریمز ندیاں سکوائل گلہری گراس گھاس یہ ساری چیزوں اس کو کہتے ہیں ایمیجری ان کو کیوں یوز کیا ہے دیکھیں آپ کو لکھنا صرف وہ یہ جو ایک آپ نے یاد کیا دو تین لائنے اگر تو رٹہ لگا کے یاد کریں گے تو آپ کی مرضی ہے اگر تین وں کیوں یوز کی جاتی ہے تاکہ جس چیز کے بارے میں بات کی جار رہی ہے جس سے بات کی جار رہی گراس دی سکوائل دی نٹس دی سٹار دی سکائے ان دی بیوٹی سپلائی ریچ ایمیجری تو دی پوئیم یہ ساری چیزیں پوئیم کو ایک بہت اچھی ایمیجری پیش کرتے ہیں سو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ ہوئی ہوگی اگر آپ کوئی کوئی ہیلپ چاہیئے ہو تو کمنٹ کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ